بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد الساد اس وقت میں ریاض سے طائف کے جگہ پر جا رہا ہوں ایک محتے پر کھڑا ہوں مجھے نہیں علم کہ یہ لوکیشن ایگزیکٹ کیا ہے لیکن آج کی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ ہی دینے والا ہوں اگر آپ جیل کے ذریعے یعنی جیل کا حروب ہے سائے خاص عامل منزلی جو ازاد کام کرتے ہیں پکڑ جاتے ہیں کیا وہ اپنا سامان قیمتی سامان جو بھی ان کا اپنا سامان ہوتا ہے کپڑے وغیرہ جو تھی ہیں جو بھی کچھ ان کا سامان ہوتا ہے سعودیری بیک اندر وہ کیا اپنے ساتھ پاکستان لے کر یا انڈیا یا منگلدش یا جو بھی ان کی جنس کنٹری سے ان کا تعلق ہے جیل کے ذریعے کیا وہ اپنا سامان لے کر جا سکتے ہیں کہ نہیں جب ان کو جیل کے ذریعے لائف ٹائم بین کیا جاتا ہے وہ اپنا سامان بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں یہ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جو سامان ہوتا ہے قیمتی جو روم میں رہ جاتا ہے مطلب جو بھی قی پہنے ہوں کیا ہمارے چینج ہو سکتے ہیں نہیں یعنی جب ہم سے جیل سے ہم کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو میں آج کی ویڈیو اس کے اوپر آپ کے ساتھ کی شیئر کرنے والا ہوں پیارے بھائیو اور دوستو جتنے بھی ہمارے جاننے والے مطلب سیالکور سے تلق رکھنے والے دوست جو بھی گئے ہیں اور بھی دوسری شہروں سے تلق رکھنے والے گئے ہیں وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں کام سے پکڑے جاتے ہیں تو وہ ہی کپڑے انہوں نے اپنے ملک لے کر جانے ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی آپ کو کچھ جوتے نہیں ملتے ہیں نہ کوئی آپ کو کپڑے نہیں ملتے ہیں جو بھی خریدنا ہوتا ہے آپ نے اپنے ملک سے جا کر خریدنا ہوتا ہے جو آپ کا قیمتی سوانہ سعودی ریبیہ کندر روم میں ہو تو کوئی بھی مطلب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہو تب بھی جناب آپ نہیں لے کر جا سکتے جو آپ کے پاس پاکٹ میں ہوگا آپ کا موبائل ہوگا جو بھی آپ کی اس وقت چیز موجود ہوگی وہ لکھ لی جائے گی وہ آپ کو ملے گی ضرور ملے گی جب آپ کو ائرپورٹ سے آپ کے ملک کی طرف بیچا جائے گا آپ کو ہر چیز جو بھی آپ نے لکھائی ہوگی جس وقت آپ پکڑے گئے ہوں گے جو بھی اس وقت آپ کے چیز موجود پاس ہوگی وہ آپ کو جاتے وقت دی جائے گی باقی جو آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری جو چیزیں موجود ہیں ہمارا کوئی دوست بھائی جا کر ہمیں دے دے تو ہم اپنے ملک لے کر چلے جائیں گے تو بھائی جان یہ آپ کے لئے ناموکن ہے آپ نہیں کوئی بھی سوان لے کر جا سکتے جو آپ نے جس وقت آپ پکڑے گئے تھے وہ جو سوان آپ کے پاس موجود تھا آپ کا پرس پکڑ موجود تھا موبائل تھا وہ ہی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوگی وہ ہی آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے اپنے ملک میں آپ نے اچھے کپڑے پہنے تو اچھے لے کر جا سکتے ہیں نہیں تو گندے میلے جیسے بھی کام سے پکڑے گئے ہیں تو اسی طریقے سے ہی آپ کے کپڑے آپ کے پاس موجود ہوں گے جو خریدنا ہوگا آپ کے اپنے ملک میں ہی جا کر خریدنا ہوگا لیکن میں اپنے پیارے بھائیوں کو یہ مشروع دوں گا جو سبزیری بیعت سے ڈپورٹ ہو کر جا رہے ہیں مطلب جو آزاد کام کرتے ہیں سائے خاص آمبر منزلی تو میں ان کو یہ مشروع دوں گا کہ اپنی قیمتی چیزیں اپنے پاس رکھا کریں ہو سکے تو پیارے دوستو آپ اپنا جو بھی سمان ہے آپ کے پاس موجود وہ آپ کارگو کر سکتے ہیں کارگو ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے اسی کے ساتھ موجود اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ